ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں کسن اور میں ہوں اس وقت پرسو رام مہادیو میں ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو پرسو رام مہادیو کے درسن کروائیں گے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک شیئر و چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہاں مندیر راجستان راجے کے عراولی پروت مالا پرشتی تھے یہاں مندیر بھگوان وشنو کے اوتار بھگوان پرسو رام نے بنایا تھا یہاں پر پرسو رام جی نے بھگوان سیو کی آرادنا کی تھی مندیر پرشتر بہت ہی بڑا و سندر ہے ساتھ ہی یہاں پر بہت سارے کھانے پیننے کی وٹھہیرنی کی سوہیدائی اپلپد ہیں یہاں پر آپ کو لگ بگ سبی پرکار کی سوہیدائی مل جائے گی سراون ماس میں یہاں پر میلا لگتا ہے ساتھ ہی یہاں پر ایک چھوٹا سا مارکیٹ بھی لگتا ہے جہاں پر آپ خریداری کر سکتے ہیں اور میں ہوں اس وقت برسو رام مہا دیو میں برسو رام مہا دیو راجستان کا ایک بہت ہی پویتر تیستل ہے جو کی پالی راجستان مندلے کی شرد پرستیت ہے یہاں پہنچنا بہت ہی آسان ہے پرسو رام مہا دیو پہنچنے کے لیے آپ نکٹتم ریلوے اسٹیشن فالنا پہنچ سکتے ہیں فالنا سے آپ کو آسانی سے پرسو رام مہا دیو پہنچنے کے لیے گاڑی مل جائے گی پرسو رام مہا دیو عراولی پروت مالا پرستیت ایک مندر ہے جو کی بہت ہی پراشن و پویتر مندر ہے یہاں پر نانے کے لیے کنڈ بھی اولیبل ہے کنڈ کو کافی ورسوں سے بند کیا ہوا ہے بارس کے سمیں کنڈ پر وہ پہاڑوں پر کافی جگہ پر جرنے دیکھنے کو ملیں گے جیادہ بارس کی وجہ سے کنڈ کا پانی اور فلو ہو گیا ہے مندر پریشر میں ہنمان جی، گنیج جی و بھگوان سیوکے انی مندر دیکھنے کو ملیں گے پرسو رام مہا دیو تیر تشتر میں سراؤن کے سمیں میلا لگتا ہے یا سراؤن ماس میں ہر سمیں بیڑ لگی رہتی ہے یہاں پر ڈیڑھ کلومیٹر کی چڑھائی کرنی پڑتی ہے جو کی آسانی سے آپ ایک گھنٹے میں چڑھ سکتے ہیں پہاڑی پر بسے اس گھپا مندر میں پہنچنے کے لیے قریب چھہسو سیڑیاں چڑھنی پڑتی ہیں یہاں پر شاون ماس و بادر ماس میں ماحول بہت ہی سندر بن جاتا ہے چاروں دشاؤں میں ہریالی چھا جاتی ہے اور جڑھنے بھی سندر دکھائی دیتے ہیں یہ صرف ایک دارمیگ اسطل ہی نہیں بلکہ دور دور سے آنے والے پریٹک بھی یہاں کے سندر واتاورن کی وجہ سے آکرسیت ہوتے ہیں گائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں چاروں اور کتنی ہریالی ہے حالانکہ پرشو رام مہادیو کی چڑھائی تھوڑی ٹا پھے لیکن دیرے دیرے چل کے چڑھ سکتے ہیں آسانی سے یہاں چاروں اور بہت سارے بندر ملیں گے اس سے ہمیں موسم بہت خوشنوما ہو چکا ہے جیسا کہ گائز آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے میرے مندیر دکھ رہا ہے اس وقت ہم مندیر کے نزدیک آ چکے ہیں مندیر کی طرف اوپر پہنچتے ہی بہت تیج باری سونی شروع ہو گئی اور موسم بہت ہی سوانہ ہو گیا اس سمیں یہاں کا نظرہ بہت ہی کچھرت دکھائی دے رہا تھا موسیقی موسیقی